اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبدیہ لیلہ من المسجد الحرام من المسجد الاقصر لذی بارکنا حولو لنوریہ من آیتنا انہو اسی من علیہ صدق اللہ العظیم میرے دونوں طرف زیتون کے درخت آپ دیکھیں اور ہم باب حتہ سے قبت سخرا کی طرف چل رہے ہیں مسجد اقصہ کی طرف اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی آج مغرب کی اذان آپ ناظرین سماد بھی فرمائیں گے اور دیکھ بھی سکیں گے انشاءاللہ مسجد اقصہ کی مغرب کی اذان آج ہمارا دوسرا دن ہے اور بڑا مصروف دن گزرا ہے یہ دیکھیں جی وہ تین ہی وز زیتون یہ زیتون لگے ہیں اور یہ ہمارا قافلہ ماشاءاللہ پھر کیسا ہے آج کا دن؟ آج کا دن بہت مصروف مزا آیا؟ بہت اچھا بہت مبارک دن مبارک بڑے جلیل و قدر پیغمبروں کی قبروں پر گئے زیارتی کی ہم نے سنات و سلام پیش کیا بہت بیزی دن تھا اور بہت تھکے ہوئے تھے مگر اب جیسے ہی ہم یہاں پہ حرم کے قریب پہنچے ساری تھگن ختم ہو گئی اور دوبارہ سے فریش ہو گئے ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے ہمارے ان کے لئے خود سے دعا کیجئے ہم بھی دعا کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ موٹی کی طرح چمکتا ہوا مسجد اقصہ کا قبط سخرا یہ مسجد ان تمام جتی بھی احاتے میں مسجد اقصہ کی احاتے میں جو مسجد ہیں پانچ ان میں سے ایک مسجد یہ قبط سخرا کے مسجد ہیں موٹی کی طرح چمک رہا ہے اس کے اوپر دو سو کلو سونا لگایا تھا دو سو کلو سلطان شاہ حسین نے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح چمک رہا ہے تاکہ لوگوں کی پوری دنیا کا دیکھیں یہ یورو شلم کی جو نشانی ہے وہ یہ قبط سخرا ہے اور دوسری جو اہم بات جو مجھے ارس کرنی ہے ابھی ناظرین دیکھ رہوں گے یہ جو بیت المقدس ہے صرف یہ اس کا نام نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں قبط سخرا کا نام نہیں ہے یا مسجد قبلی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ چھتیس اکڑ پر جتنا بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ احاتہ یہ پورا کا پورا بیت المقدس میں شمار ہوتا ہے اور یہاں تمام انبیاء علیم الصلاة والسلام یہاں آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی دی آگے ہیں امامت والی جگہ پھر دوبارہ دکھاتے ہیں آپ گوھر سے دیکھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیم الصلاة والسلام کی امامت فرمائی تھی امام الانبیاء کے لقب دیا جاتا ہے آئیے اب یہ ازان ہونے والی ہے ازان جیسے ہوگی ہم اپنے کمیٹس بند کر دیں گے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائیں میں اس موقع پر تمام دنیا میں جو رہنے والے ہیں خاص طور پر ہندوستان کے جو رہنے والے مسلمان ہیں برما کے جو رہنے والے مسلمان ہیں ملیشیا کے جو رہنے والے ہیں انڈونیشیا کے ہیں سعود افریقہ کے ہیں امریکہ کے جو رہنے والے ہیں یا قطر کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں آئیں جتنا حصہ یہاں کے فلسطینیوں کا ہے مزید اقصہ کا حصہ اترے ہی حق مسلمانوں کے دوسری دنیا کے اندر رہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو میں اپنے گھر میں آگیا ہوں اور عجیب بات ہے کہ یہ جو آپ خطہ دیکھ رہے ہیں بید المقدس یورو شلم جو ہے تمام مذاہب کیا جو درجہ ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح ہے تمام مذاہب کا مرکز ہے سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسجد جو ہے مسلمان اس کے متولی اور وارث ہیں اور انہوں کو حق دیا گیا ہے کہ یہاں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا آنا چاہیے اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیجئے ہم اس جگہ پر پہنچنے والے ہیں کہ ایک روایت کی مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تھے تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائد ہے پہلے یہ دکھائیں وہ منارہ دیکھ رہے ہیں یہ منارہ المخکمہ کہلاتے ہیں سلطنت عثمانی کے دور کے اندر اس کے نیچے عدالت لگا کرتی تھی عدالت قاضی بیٹھتے تھے اور فیصلے کیے کرتے تھے یہ منارہ المخکمہ کہا جاتا ہے چار منارہ ہیں تو اس کے پیچھے کی طرف دیواریں گریہ ہیں انشاءاللہ کل آپ کو دکھائیں گے آپ کو دکھائیں گے اللہ حکمہ اللہ حکمہ واقمن گا اب خرام مصوعد اب خرام مصوعد اس کے پیچھے کی طرف دکھائیں گے دifice چجھے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی